موسیقی کوئی مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب پہ مذہبی عبادتگاہ پہ چڑ جاؤ توڑ دو یہ لوگ تو اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں ہمارے جو ہندو امن پسند پیس لیوگ امن پسند جو ہمارے ہندو بھائی ہیں سکھ بھائی ہیں کوئی بھی ہیں جین ہیں بودھ ہیں کوئی نہیں چاہتا یہ کہ جھگڑے ہوں میں چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی نہیں چاہتی بھارت سرکار بھی نہیں چاہتی کہ جھگڑے ہوں کیونکہ جھگڑوں سے نا بدنامی ہوتی ہے بہت زبردست تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو باہر بدنامی ہو رہی ہے یہ لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ نے سنا ہوگا کچھ مسلم دانشور بھارت کے بڑے لیڈر سے ملے تھے آر ایس ایس کے بڑے لیڈر سے ملے تھے مسلم دانشور اخباروں میں ٹی وی پہ خبریں عبریں آئی تھی اور وہ بڑے لیڈر جو تھے مسجد میں بھی آئے تھے مدرسے میں بھی آئے تھے کوشش تو سب کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے لیکن یہ گنڈے کسی کے قبضے میں ہیں ہی نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بہت خراب ہو جائیں چونکہ جب کسی کے قبضے میں نہیں ہیں ہمارے بھارت کے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر سائنس اب قرآن پڑھ رہے تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے بچ جب تراوی نہیں پڑھنے دوگے قرآن نہیں پڑھنے دوگے تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن آئے گا کہاں سے اور جب بھارت کی سرکار ساری اسکیمیں بند کر دے گی منورٹیز کی تو وہ کمپیوٹر اور سائنس کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا جب بلکل ہی ہم بھیک منگے ہو جائیں گے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا ہمارے پاس کچھ کتابیں خریدنے کو نہیں ہوگا تو یہ آخر قرآن اور سائنس ہمارے ہاتھ میں آئے گا کیسے میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی بہرحال ان بدی جیویوں نے بھی لیٹر لکھا ہے ان بڑے لیڈر کو کہ ذرا کچھ کریے بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جسٹس نیرے من سپریم کورٹ کے سابق جسٹس پہلے ریٹائر ہو گئے تو ایک فرم ہے ایک فرم ہے سیٹیزن اینڈ لائرز انیشیئیٹیف یہ ایک انجیو ہے سیٹیزن اینڈ لائرز انیشیئیٹیف انہوں نے مذہبی جلوسوں کی آرڈ میں جو فساد بھڑک جاتا ہے جیسے رام نومی کا جلوس نکلا نا پھر بھی آج آپ اخبار پڑھ لی جا آٹھ دس جگہ جھگڑے ہو ہی گئے تو مذہبی جلوسوں کی آرڈ میں جہاں جہاں پر یہ لوگ فساد بھڑکا دیتے ہیں سیٹیزن اینڈ لائرز انیشیئیٹیو انجیو نے ایک رپورٹ تیار کی فسادات کی اور اس رپورٹ کے لیے جیسٹس نرہمن سے کہا کہ آپ اس پہ پریفیس لکھ دیجئے پیش لفظ لکھ دیجئے شروع میں آپ اس کا تعارف لکھ دیجئے تو جیسٹس نرہمن نے جو بہت اونچی بات کہی وہ یہ کہا کہ بھارت کے پولیس اہلکاروں کو بھارت کے پولیس اہلکاروں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی شہری ہیں ان سے ہندوستانی شہریوں کا سا برتاؤ کیا جائے کون کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کی ریٹائر جج وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستانی سمجھو یہ باہر کے آئے ہوئے نہیں ہے یہ ہندوستانی ہے ناغریک ہے بھئی جس کے پاس آزار کارڈ ہے وہ ہندوستان کا ناغریک ہے نا ایک ہزار سال سے ہم ہندوستان میں ہیں بارہ سو سال سے ہم ہندوستان میں ہیں آج نہیں ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی میں تو یہ ہی کہوں گا دیکھئے ہمیں تو کوئی سیاست کرنی نہیں ہے ہمیں کسی پارٹی سے کوئی ہمیں نفرت نہیں ہے ہمیں کسی دھرم سے نفرت نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا نام اونچا ہو مان سمان بڑے بھارت کی سرکار کا نام بھی اونچا ہو یہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں نا ان پر انکشت لگنا چاہیے اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے اور ہر جگہ امن امان ہو مسلمان اگر عبادت کر رہے ہیں اگر عدان دے رہے ہیں اگر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اگر عید کی تیاری کر رہے ہیں اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر کہیں اللہ کو عبادت کر کے یاد کر رہے ہیں تو کم از کم جو گنڈے لوگ ہیں ان پر انکشت ہونا چاہیے نا بھئی ہم آڑ نہیں رہے لڑ نہیں رہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہم جواب بھی نہیں دے رہے کوئی ہمیں گالی دے ہم گالی بھی نہیں دے رہے ہم تو نیچی نظر سے چل رہے ہیں لیکن نیچی نظر سے چلنے کا تو حق ہے ہمارا یہ اتنا بھی نہیں ہے تو حالات زیادہ خراب نہ ہو جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اولین طور سے یہ جو دھارمک گنڈا گردی ہو رہی ہے اس کو بند کر آنا چاہیے جہاں جی ٹوینٹی کی تیاریاں چل نہیں ہیں وہاں یہ بھی تیاری چلنی چاہیے کہ ہندوستان میں کمیونل ہارمنی سام پردائک صدباؤ بڑے پیار و پریم بڑے جو شرارتی لوگ ہیں وہ زیادہ نہیں ہے اگر ان کو ذرا بھی حکومت کی طرف سے ڈاٹ بھی پڑ گئی نہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ